بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقت ٹی وی سائنس این ہیلتھ میں خوش حامدید اس وقت حالت یہ ہوئی ہے کہ اسرائیل پر لبنان نے اچانک پورے کے پورے ڈرونز کی برسات کی ہے اور یہ اتنا خطرناک حملہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جگہ نورت کی سائٹ پر آگ ہی آگ لگی ہوئی ہے اور یہ اتنی زیادہ آگ پھیل گئی ہے اتنی زیادہ آگ پھیل گئی ہے کہ اس وقت انہوں نے نون سٹاپ سائرن بجانا شروع کر دیئے ہیں اور وہاں پر امیجیٹلی لوگوں کو جن گھروں تک یہ نہیں پہنچی یا جگہ تک نہیں گئی ان کو کہا کہ آپ نے گھروں سے بائی نہیں نکلنا یعنی جن جگہ پر ہے کیونکہ ڈرونز کا خطرہ ہے اور سب سے بڑھ کر صورتحال عجیب ہے کہ اس وقت ہنگامی بیسز پر وہاں کے لوکل کمانڈرز نے جو انسٹرکشن جاری کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ امیجیٹلی ہمیں انیشل ریپورٹ دے کہ اتنے سارے ڈرونز سوام ڈرونز سے حملہ انہوں نے کیا ہے کیسے اس رائل کے اندر گز گئے ہیں اور گزنے کے بعد وہ پھٹے ہیں اور کسی کو پتا نہیں چلا نہ انٹرسپٹ ہو سکے ہیں نہ ڈیفنس سسٹم کام کیا ہے اور یہ اتنا خطرناک حملہ ہوا ہے کہ آپ ذرا دیکھیں اس ویڈیو کو مناظر کو دیکھیں حملے کے بعد بہت ساری تو آپ کو جگہ پر آگ لگئی نظر آری لیکن وہاں پر آپ دیکھیں ان کی بیس کے اوپر کتنا خطرناک حملہ ہوا ہے کہ بیس پوری کی پوری ان کی تباہوں پر واد ہوگئے یہ حملے کے بعد کے مناظر ہیں جو وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں یعنی یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ اس وقت لبنان کی جانب سے ریپورٹس آ رہے ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کے فوجیوں کی بڑی تعداد کے اندر یعنی ان کو بڑا نقصان پہچایا ہے ایون کے آگے تک کچھ وہاں سے کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ مارے گئے ہیں صورتحال بہت زیادہ خراب ہے اور جونز آ کر جس طرح پھٹے ہیں اسرائیل پر وہ معاملت کافی خراب ہے دوسری جانب اب یہ سارا حملہ جب ہوا ہے اس کے بعد ایک سب سے اہم اسرائیل کے میڈیا پر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اصل میں انہوں نے کوشش کی ہے تو میڈلیز کے اندر کنٹریز نے ہزباللہ سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنا حملہ کچھ عرصے کے لیے لیٹ کر دیں یعنی جو ریٹالییشن آپ نے کرنی ہے اس کو ڈلے کر دیں اب یہ نہیں کہا کہ آپ حملہ نہ کریں کہا ہے کہ آپ اس کو ڈلے کر دیں اب اس ساری زورتحال میں زائر سی بات ہے سب سے بڑا معاملہ تو یہی سامنے آئے کہ جس طرح آج سوام ڈرونز نے حملہ کیا ہے جو آگ لگا دی ہے یہ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں اب یہ نہیں بتا انہوں نے کتنے چند ڈرونز مارے ہیں اگر انہوں نے اس طرح کہ کوئی پانچوں ڈرونز مار دی ہے اس رائل کے اوپر تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے وہاں پر صورتحال کیا ہوگی یہی وہ بات ہے کہ حسن عصر اللہ نے جو بات کی تھی اس نے کہا تھا کہ ہم ان کی ایک سو تیس سے چونتیس ارب ڈالر کی انڈسٹی پینتیس منٹ ساری کی ساری اڑا دیں گے سو لہٰذا اب صورتحال یہ بیدا ہوئی ہے کہ لبنان سے امیزیٹلی رابطہ کیا گیا ہے کہ آپ غالباً یہ حملہ نہ کریں کیونکہ اگر آپ یہ حملہ کریں گے تو بہت زیادہ خطرناک صورتحال بیدا ہو جائے گی کیونکہ لبنان کا حملہ تو دیکھیں نہ تو لبنان کو قطع کوئی ضرورت ہے کہ جارڈن آئے گا آگے آ کر وہ کرے گا آپ دیکھیں کہ جارڈن نے کرنا کیا انہوں نے ایران کا جو حملہ ہوگا وہ فوری طور پر روکنا ہے لیکن لبنان کو کیا اس ساری ضرورتحال میں ضرورت ہے سوال ہی بیدا نہیں ہوتا آپ دیکھیں نہ ابھی انہوں نے بڑا حملہ کوئی نہیں کیا ابھی تو وہ چھوٹے سے آج ایسا لگ رہا ہے کہ آج جو بیرج گیا تھا ان کا یعنی جو ڈرونز کا ایک گروپ گیا تھا انہوں نے تو جا کر وہاں پر تباہی مچا دی ہے اور اتنی ہنگامی بیسس پر انویسٹیگیشن ڈیپورٹ اسرائل کی فوج اور وہاں کے کمانڈر نے مانگی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں پر نتن یہو کو انفرمیشن دی ہے کہ دیکھیں ڈرون آ کر لگا ہے کیونکہ وہاں پر پل پل کی خبر اس کو جاتی ہے لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ بھلے جو ڈرونز آئے ہیں وہ سوال ڈرونز ہیں اور یہ بڑے چھوٹے اور بڑے خطرناک ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ کل ایران نے کہا تھا کہ ان کے پاس ڈرونز ہیں اور انہوں نے امریکہ کا یعنی جو سسٹم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان کے جا رہے تھے جو وارٹ شپس اور چیزیں وہ کس طرح انہوں نے ان کی فٹیج بنائی ڈیٹا بنائی اور جاری کی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ وہی ڈرونز ہیں کسی کو اندازہ نہیں ہو پا رہا ہے اس وقت حالت ہی ہوئی ہے کہ نون سٹاپ نون سٹاپ سائرن بجھ رہے ہیں جب سے یہ جنگ چھڑی ہے یہ پہلا مرحلہ ایسے ہے کہ ابھی تک نون سٹاپ سائرن بجھتے جا رہے ہیں اسرائیل میں سائرن ہر جگہ پر سائرن بجھ رہا ہے وہاں پر اور حالت یہ ہے کہ موبائل فونز لوگوں کے اتنے وائبریٹ جنہوں نے کیا ہے یا رنگ زائد سے بات ہے جب اتنا زیادہ الیٹ آتا ہے آتا جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو سائلنٹ کر لیں یا اٹ لیس وائبریٹ کر لیں تاکہ ہمیں پتا تو چلتا رہے لیکن اس کے بعد بز ہو رہا ہے فون اس وقت حالت یہ ہو چکی ہے اسرائیل کی اس وقت تو معاملات اسرائیل میں انہوں نے جو حملہ کیا اس کے بعد سے مسئلہ سارا یہ نہیں ہے کہ آپ اس حملے کے بعد محصوبوں کو مار دیتے ہیں آپ لوگوں کو مار دیتے ہیں یہ ایک کہانی بالکل الگ ہے اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اسرائیل اس وقت پریشان اس بات سے بیٹا ہوا ہے کہ حملہ یہ جو ہو رہا ہے ہمارا نقصان کتنا زیادہ ہوگا ہماری تباہی کتنی زیادہ ہوگی ہمیں اس بات کا ابھی تک کچھ اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ معاملات کیا ہونے جا رہے سو اس وقت حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اسرائیل کی پوزیشن بہت زیادہ بھی لگ رہی ہے یہ ڈرونز آپ نے ہی روک پاتے دیکھیں ایرو 2, 3, 1, 4 یہ جتنے بھی ہیں ڈیوٹ سلنگ ہے یا ایرن ڈوم ہے یہ تو سارے فیل ہو گئے ہیں تو آپ نے اگر یہاں سے بچانی بھائے تو آپ نے کیا کام کرنا ہے یہ ایک طرف تو یہ صورتحال بڑی خراب ہے اور مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس کے بعد بھی کئی ڈرونز کے بارے میں اطلاع دیاری ہیں کہ وہ کنٹینیوزلی ابھی تک اسرائیل کی ائر سپیس پہ موجود ہیں اور وہ ائر سپیس پہ موجود ہیں اور وہ نیچے فٹیج بنا رہے ہیں ریال ٹائم میں ڈیٹا بنا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل کا جو ڈیفین سسٹم ہے وہ تو ہو گیا فیل وہ اصل میں یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کی سپیس میں رہتے ہیں تو کتنی دیر تک یہ ڈرونز وہاں پر انڈیٹیکٹ رہتے ہیں ڈیٹیکٹ نہیں ہو پاتے اور کتنی دیر تک ہم وہاں پر لڑائی کر سکتے ہیں کیونکہ ایک بات آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ کی فضاء کے اندر کوئی بھی ڈرون ہے یعنی جو ہزباللہ کا ہے یا لبنان کا ہے اگر آپ کی سپیس میں رہتا ہے ایک سپیس میں رہتا ہے اور وہ اٹلیس کئی گھنٹے تک رہتا ہے تو اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے اگر وہ اس کو آپ ڈیٹیکٹنگ کر پاتے یا اس کو آپ جواب نہیں دے پاتے تو وہ ٹریبل کرتا کرتا آپ کے نجانے کتنے آگے شہروں تک چلا جائے گا اور کیا صورتحال ہوگی اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے اب حالیہ ایک عجیب صورتحال ہوئی ہے وہ اسرائیل کے لیے اس سے بھی زیادہ خطر نہ کر کہ ان کے فوجیوں نے ڈرونز اڑائے اور ان ڈرونز کو ہماس نے کسی طرح ہیک کیا ہے اور پتہ یہ ان کو چلا ہے کہ وہ وہاں پر جہاں پر موجود ہے وہ ساری اس کے فٹیج ڈیٹا سارا کچھ وہ دیکھتے رہے تو آپ اندازہ کریں کہ اس وقت جو حملے ہو رہے ہیں وہ سائبر حملے ہو رہے ہیں اور سائبر حملے ہونے کے بعد چیزیں سامنے آ رہی اب آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ڈیفرنٹ سنیریو دنیا میں ہو رہے ہیں کہ ٹرمپ کے ساتھ یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ٹرمپ نے تقریر کرنی تھی اور اس کی تقریر آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹرمپ کس طرح تقریر کرتا ہے پوائنٹس انہوں نے بنائے ہوتے ایسا نہیں کہ ابھی بناتے اب ٹرمپ جو بھی تقریر کرتا ہے اب وہ ایک ڈیٹھ دن پہلے کرتا ہے یعنی جو پورا اس کا سنیریو بناتا ہے کہ بھئی میں نے کرنی ہے یہ تقریر اچھا یہ پوائنٹس ڈسکس ہوں گے اب میں نے یہ کر لیا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے اس کی تقریر کے ساتھ ہی ایک پالسی جانی ہے ہیڈلائنز جانی ہے یا تو اس نے کہا میں آ کر بٹکوائنز کو آگے لے کر جاؤں گا اس کو بالکل لیگلائزم کریں گے چیزیں بہتر کریں گے تو آپ اندازہ کیجئے کہ ٹرمپ کی تقریر کے جو الفاظ تھے وہ پہلے سے نکل آئے ہیں یعنی وہ جہاں پر جس لاب ٹاپ میں کمپیٹر پر یا جہاں پر بھی موجود تھی وہاں سے اس پر حملہ ہوتا ہے وہ ڈیٹا سارا آتا ہے اور وہ اخبار کو دے دیتے ہیں اور وہ وہاں پر اس کو پرنٹ بھی کر دیتے ہیں اب آپ ذرا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ابھی انہوں نے پلان یہ کیا تھا کہ ٹرمپ کی جان لینی تھی پھر اس کے بعد یہ معاملہ سامنے آئے اب اصل کہانی یہ ہے کہ ان کرداروں کو اگر آپ گوھر سے دیکھیں گے جو اسرائیل کی جنگ کے ساتھ کہیں نہ کہیں جڑے ہیں ان سب کو اگر آپ گوھر سے دیکھیں گے تو سب کسی نہ کسی پرابلم کو فیس کر رہے ہیں اس وقت اسرائیل کے اندر شدید خوف ہے شدید خوف ہے اسی لیے کہا یہ گیا ہے کہ آپ پندرہ اگست کے بعد جا کر حملہ کریں یعنی لبنان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے حملہ نہیں کرنا آپ پندرہ اگست کے بعد جا کر کریں یعنی آپ یہ سوچیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ صورتحال بڑی کچھ خطرناک ہیں آپ کو بتائیں کہ حالیہ ایک عجیب معاملہ سامنے آیا ہے وہ ایران کے حوالے سے غالباً ہو سکتا ہے کہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی جو ائر سپیس ہے وہ استعمال نہیں کرنی یعنی روس نے کہا ہے کہ ہمارے جہازوں نے استعمال نہیں کرنی ائر لائنز کے لیے انہوں نے منع کر دیا ہے اب ایسا لگ رہا ہے کہ غالباً ایران کا حملہ ہونا ہے غالباً باقیوں کا حملہ ہونا ہے تو اس سنیریوں میں شاید لبنان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ یہ حملہ ڈلے کر دیں جسے یہ ایک تاثر جائے کہ ایران چلے اگر لٹسے حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہے تو ایران کے حملے کے ساتھ ساتھ آپ کا حملہ نہ ہو جبکہ یہ سارے ایک بات بھول گئے ہیں کہ لبنان نے ایران نے شام اراک سے ان سب نے جو حملے کرنے ہیں وہ ان کی پلاننگ کا نتیجہ ہے یعنی اکٹھے حملے کرنے ہیں ایک ساتھ حملے کرنے ہیں اور ان حملے کے نتیجے میں سیریز آف حملے ہونے ہیں یعنی ابھی تک جو حالات یہ بتا رہے ہیں کہ سوام ڈرونز ابھی تک وہ کمل طور پر کامیاب رہے ہیں اور اس کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ ابھی تک پتا تو نہیں چلی لیکن غالباً امکان یہ ہے کہ ان لوگوں نے آنے والے وقت میں یہ چیز ثابت کر دینی ہے کہ یہ جو سوام ڈرونز ہیں ان میں کہیں نہ کہیں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ یہ ڈرونز بیسیکلی جس حساب سے بنائے گئے ان میں سٹیلت ٹیکنالوجی ہے سو اس ساری صورتحال کے اندر ایک بات تیہ ہو گئی ہے کہ جب یہ لڑائی ہوگی یہ بڑا حملہ ہوگا تو اسرائیل کا سارے کا سارا ڈیفینس سسٹم فیل ہو جائے گا سوچیں ادھر سے ایران حملہ کر رہا ہے ادھر سے ایراک اور شام سے حملہ ہو رہا ہے اور لبنار یہاں سے حملہ کر دیتے یعنی پانسو ڈرونز مار دیئے اگر چارسو مار دیئے یہ روک پائیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ روک پائیں گے اور یہی وجہ آئے کہ اب انویسٹیگیشن جاری ہے وہ کہہ رہے اتنے سارے ڈرونز آ کر کیسے تباہی مچا کر چلے گے حقیقت ٹی بی سائنس این ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں